دیکھئے میں مثال کے ذریعے سے آپ کو بات بتاتا ہوں انشاءاللہ آپ انجوئی کریں گے میں اگر ایک بچے کو اچھی تعلیم دلواؤں اچھا محول دلواؤں پیار سے پرورش کروں اچھا ڈسپلن دوں اچھا کھانے کو دوں پینے کو دوں ساری چیزوں کا احتمام کیا ہے انوائرمنٹ بھی اچھی ہے کوئی برے انفلوینسز نہیں ہیں ہر طرح سے میں نے اس بچے کو ٹھیک طریقے سے پرورش کرنے کی کوشش کی ہے اسے کہتے ہیں امبات امبات یعنی میں نے اس کی انوائرمنٹ ہے جو اس کا محول ہے وہ میں نے بہترین تیار کر کے اس بچے کو تیار کیا ہے اس کی پرورش کی ہے اس کو امبات کہتے ہیں لیکن کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ آپ کے ہاں محول بہترین ہو ریسورسز بہترین ہو ماں باپ بہترین ہو کوششیں بوری طرح کی گئی ہو کسی چیز میں کوئی خامی نہ کی گئی ہو لیکن اولاد پھر بھی بگڑی بھی نکلے ایسا بھی ہو سکتا ہے اس کی مثال قرآن میں بھی ہے یعقوب علیہ السلام بہترین والد ہیں بہترین محول ہیں نبی سے اچھا والد کون ہوگا لیکن ان کی اولاد بگڑی ہوئی ہیں تو ہوتا کیا ہے کہ کبھی کبھار آپ کا اگر محول اچھا بھی ہو تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جو پرورش ہو رہی ہے اس کی گارنٹی ہے کہ وہ بھی اچھی نہیں ہے لیکن دوسری کیونکہ اس میں ایک اور ایلیمنٹ بھی ہے انسان کے اندر ایک اپنا فیصلہ کرنے کی اللہ تعالی نے قدرت ڈالی ہے ایک صلاحیت ڈالی ہے اور وہ فیصلہ اگر اس نے برائی کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے تو وہ اچھے سے اچھے محول میں بھی ہو اس نے برائی کرنی ہے اور اس کا اکس بھی صحیح ہے اگر وہ برے سے برے محول میں بھی ہو تو وہ اچھائی کر لے گا رسول صلی اللہ علیہ وسلم یا ابراہیم علیہ السلام برے سے برے محول میں ہیں لیکن اچھائی پر کمیٹڑے ہیں صحابہ برے سے برے محول میں تھے لیکن وہ ایمان کی طرف آئے سلمان الفارسی شرکی دنیا میں تھے اتنا لمبا سفر کر کے وہ ایمان کی طرف آئے انسان کا محول اگر اس کے اندر اس نے اچھائی کی طرف کمیٹمنٹ کر لی ہے اپنے اندر سے اس کے اندر وہ اچھائی اس نے اس کو پکڑ کے رکھا ہوا ہے تو اس کے محول سے فرق نہیں پڑے گا مریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اب دیکھیں محول جس محول میں ان کی پرورش ہوئی ہے اس محول میں باقی بنی اسرائیل بھی پلبڑ رہے ہیں اور زکریہ علیہ السلام بھی موجود ہیں لیکن زکریہ علیہ السلام کہہ رہے ہیں کہ باقی لوگوں سے مجھے ڈر لگتا ہے کہ وہ کرپٹ ہیں محول ایک ہی ہے لیکن وہ اس محول کا فائدہ نہیں اٹھا رہے اسی طرح یہاں پر یہ تو ہے اللہ تعالیٰ نے ان کے اچھے اچھے محول کا احتمام کر دیا ام بتاہا لیکن نباتن کے اندر ان بات نہیں نباتن کے اندر کیا ہے کہ وہ خود بھی ڈیولپ ہوئی خود بھی انہوں نے اچھائی کو پکڑا اور اس محول کا پورا پورا خود سے فائدہ اٹھایا تو دونوں طرف سے اللہ تعالیٰ نے ایک نالج کیا ہے کہ ایک تو محول بہترین تھا اور اس کے اندر اچھائی جو ان کے اندر اچھائی تھی وہ بھی بہترین تھی اور انہوں نے اس کو اچھے طرح پکڑا اور اسی سے ہمیں پتا چلا کہ دو ایلیمنٹس ہوتے ہیں ایک انصر ہوتا ہے کہ آپ نے محول دینا ہے اور دوسرا انصر ہوتا ہے کہ انسان خود اچھا بنے اسی لئے اچھے محول مسلمان محول میں ہونے کے باوجود ان کی ماں نے کیا کہا تھا اس کو شیطان سے بچا لیجئے اس بچی کو میں آپ کی پناہ میں ڈال رہی ہوں شیطان کے خلاف اور اس کی اولاد کو بھی یعنی آپ اچھے سے اچھے اسلامی محول میں بھی ہوں شیطان ایمیون نہیں ہے آپ دیواریں بنا سکتے ہیں شیطان اس کے دنوں گزر سکتا ہے آپ تک پہنچ سکتا ہے کوئی سیکیورٹی سسٹم نہیں ہے آپ اسلامی محول میں تو شیطان آپ کو ڈشنی کرے گا آپ کے بچے نے قرآن یافظ کر لیا حفظ کر لیا آپ اس کو شیطان تنگنی کرے گا آپ عالم دین بن گیا آپ کو شیطان تنگنی کرے گا نہیں 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 اس سے کوئی ایمیونٹی نہیں ہے ان کو بھی پتہ تھا یہ ایمیونٹی کوئی نہیں ہوتی ہے میں محول تو میں دے سکتی ہوں لیکن آخر میں آپ ہی بجا سکتے ہیں شیطان کے وسوسے سے تو اسی طرح انہوں نے اپنی اچھائی کو دیکھیں آخر میں جا کر بھی جب فلشتہ ان کے پاس آیا تو انہوں نے کہا اعوذ بالرحمنی منکہ انکنتہ ترقیہ وہ سمجھی کہ کوئی اور بری نیت سے آیا تو انہوں نے پھر اللہ تعالیٰ سے پناہ مانگی یعنی ماں نے پناہ مانگی تھی پناہ میں ڈالا تھا بچی کو اور بچی جب بڑی ہوئی ہے تو اس نے فوراں پناہ بھی مانگی ہے قرآن میں تو انہوں نے ایکشلی اس چیز کو کنٹینیو کیا تو اس سے میری امید ہے کہ ہمیں اپنی اولاد کے بارے میں ان کے فیوچر کے بارے میں سوچنے کی صلاحیت ملے سوچنے کے بارے میں کچھ ملے کہ ہم نہ صرف ان کو اچھا محول دیں مگر ایسی ایسی کانورسیشنز ان کے ساتھ کریں ایسی تربیرات ان کی کریں کہ وہ خود سے ان کے اندر اچھائی کا انصر جو ہے وہ ڈیویلپ ہو اور وہ خود سے وہ فیصلہ کرنے کی صلاحیت رکھتے ہوں کہ اگر وہ اچھے محول میں نہ بھی رہیں تو ان کی اچھائی نہ چلی جائے اللہ ہماری سب کی اولاد کو جو سلح دے اچھے عمل کی توفیق دے اور ان کا ایمان قوی کرے بارک اللہ علی و لکم فلکر آر الحکیم و نفعنی و ایاکم بالآیات و ذکر الحکیم